محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی اسٹیج پر تسلیم بھائی آپ بھی بڑھا سکتے ہیں میں اسٹیج والوں سے بھی اسٹیج والے بھی جتنے بھائی ہیں اسٹیج والے بھی جتنے میرے دوست مہمان سب سے گزارش ہے بیٹھ جائیں اسٹیج والے بھی جتنے عباب ہیں میرے ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائیے حضور کا ذکر ہو رہا ہے عدب کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ رشیب رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت سقیدہ سے درود پاک نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وآلہ آلہ صحبیہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وآلہ آلہ صحبیہ وبرکاتہ جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہا رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وآلہ آلہ صحبیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم جنت میں مصطفیہ کے سوجھو جنت میں مصطفیہ کے صحابہ جہا رہے جنت میں مصطفیہ کے صحابہ جہا رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد سیدنا وآلہ آلہ صحبیہ وبرکاتہ سیدنا وآلہ سیدنا وآلہ سیدنا وآلہ ایک بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ دو ہزار پانچ میں جب میں نے یہ کلام پڑھا تھا لبائی کا یا رسول اللہ اس وقت کچھ محفلوں میں پڑھتا تھا تو لوگوں کو یہ نعرہ سمجھ نہیں آتا تھا پر الحمدللہ آج ایسا کرم ہو گیا کہ ہر محفل میں ہر ناتخہ لبائی کیا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے تو آئیے ہم بھی صدا کو بلند کرتے ہیں وہ کلام جو آپ کے میرے دل کی آواز ہے دیکھتے ہیں کس کس کو پسند ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہ گے گو چلیں کچھ بندوں نے زور سے سبحان اللہ تو بولا میں سے بھی محفل میں ہر بندہ بولنے والا نہیں ہوتا کچھ ہوتے ہیں جو ساری محفل جو محول بنا دیتے ہیں وہ بندے کہاں بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ بھائی یہاں تو سارے بولنے والے ہیں کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہ گے گو سرکار کا ناکر ہکوے ہاں وہ نہیں ہاں سرکار کا ناکر ہکوے ہاں وہ نہیں ہاں ہر بندہ نہ بولے جو میرے سرکار کا ناکر بن کر آیا ہے کئی بھی بیٹھاؤ کئی بھی کھڑاؤ دونوں ہاتھ بھولنگا لے سرکار کا نام کرم کوئے آمنہی توفیق ہے زندگی کے لیے رکھنے سرکار جو نوکری کے لیے اب جو چاہتا ہے سرکار نوکری میں قبول کرنے وہ بولے گا سرکار کا نام کرم کوئے آمنہی سرکار کا نام کرم کوئے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی سمجھ رہے تھے درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی اب اے سالے خود ہی کم ہو گئے نہیں ان کے کم ہونے پر زور سے بولو سبحان اللہ میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن دے دشمن دے یا رسول اللہ نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے جا سرطار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سم مل کر بولو یاسین کی آمد تہا کی آمد میں چار مصرے پڑا مجھے یقین ہے چوتھی لائم سن کر ہر بندہ جذباتی ہو جائے گا کیونکہ طائر قادری کے پاس بھی اس سے بڑی بات نہیں ہے کسی بھی غلام کے لئے حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لئے بہت بڑا مصرہ پڑھاؤں کہ پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر باطل سے کہہ دو جو تھا مصرہ پڑھنے لگا ہوں کون کون تیار بیٹھا ہے بات بہت بڑی ہے خون میں گرمی آ جائے گی ایمان میں حرارت آ جائے گی کہ باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر آقا کے نام پر آقا کے نام لبائت 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 یا رسول اللہ لبائت 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 یا رسول اللہ لبائت جمہوریہ پاکستان یہ اسلام آباد میں ناچنے والی اسلام آباد میں ناچنے والی ان چند رنڈیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے یہ تو گندی عورتیں باہر سے آئی ہیں جو پاکستان میں آ کر فہاشی پھیلا رہی ہیں اللہ اس کے رسول کی نام کی توہین کر رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بے عدوی کر رہی ہیں اے کسی غلط رہنے میں مت رہنا یہ پاکستان بنایا بھی حضور کے غلام ہونے تھا پاکستان بچائیں گے بھی حضور کے غلام لبائت لبائت یا رسول اللہ لبائت لبائت یا رسول اللہ لامر لبائت 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 Margaret سنو سنو میںMusic میں قرارداد پیش کر رہا ہوں میں قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ جو ایوان میں بیٹھے ہیں ہیں ہمارے ووٹ نہ لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوان میں ان کو میں کہتا ہوں اگر ان کنجریوں کو پاکستان سے دفع نہیں کر سکتیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتیں تو آپ کو عیوان میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے میں چار مصریں پڑھ رہا ہوں اور قرارداد پیش کر رہا ہوں جو میری قرارداد منظور کرے چوتھے مصرے کے بعد لبے کی صدا اندر سے آئے گی اتنی بلند آواز ہو کہ کھڑ جاؤ ماں بولے بیٹا تیرا گلہ کیوں بیٹھ گیا کہنا ماں حضور کی شان و عظمت کی بات چلی تھی میں جذباتی ہو گیا تھا میں آواز کو آقا کے نام پر قربان کر کے آیا ہوں میں قرارداد پریش کر رہا ہوں کہ لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں یہ لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں آقا کے معاملے میں آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں کہ آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں سنوائی گو رہی گو نہ جب پارلیمنٹ میں سنوائی گو رہی گو نہ جب پارلیمنٹ میں نامو سے رسالت پہ وزارت کو چھوڑ دیں لبرلرalı نہ llamar لبرلگ لبرلہ پارلیمنٹ میں میرے خیرت مند مسلمان بھائیوں پوری خیرت نشان آرہا لگو لبائی سرکار کا نوکر کوئی آمن نہیں ہو کہہ دو سبحان اللہ چار مصرے پڑھاؤں پھر تو تاہر قادری رہا ہے پھر بول میں نہیں رہا کیونکہ میں چھوٹا ہوں بات بڑی ہے چار مصرے پڑھاؤں کون بول رہا ہے میرے غازی صاحب وہ رہے ہیں اوہ میرے بابا جی بول رہے ہیں میں چار مصرے پڑھاؤں کہ روزِ ازل سے عاشقِ خیر اللہ نام ہوں یہ بولی لگانے والا کیوں بولی لگانے والا کیوں سمجھا ہے آمو اگلے دو لائنیں دل کے کانوں سے سننا کہ میرے بابا جی نے یہ کر دکھایا ہے کھالی باتیں نہیں کی کہ ایسا بکا ہوا ہوں خریدے گا کیا کوئی ایسا بکا ہوا ہوں خریدے گا کیا کوئی آئے تھپے لگا ہوا ہے نبی کا حلامہ ہوا ہے نبی کا حلامہ ہوا ہے نبی کا حلامہ خریدے گا ڈالیا رحم ہے نبی رحم ہے نبی کا حلامہ آگے مہدام وفا